آپ کو ویزوال دکھائیں گے کل بھارک جب جیتا کل بھارک نے جب پاکستان کو دھویا کرکٹ کے میدان پر تو کشمیر سے لے کر پیوکے میں پھٹا کے پھوڑے گئے میں چاہتا یہ تھا سنیں آمجھے سنیں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا تھا کنگر کا میچ جیتنے پر آپ کو جی ٹونٹی منقل کرنے پر اور اس کی کامیابی پر مبارک بات دینا چاہتا تھا لیکن من سے اگر دیں گے تو لے گے اس کے پیچھے نیت خراب ہے نہیں نہیں من سے اگر آپ جیتے ہیں لیکن من میں کچھ اور باہر کچھ اور انداز کچھ اور تیور کچھ اور نہیں لے گے ایک پیٹ آدھا منٹ بولنے دیں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت اس لیے ٹھیک نہیں کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں الیکشن جیتیں گے نہیں اس کے پیچھے الیکشن ہے صرف اور صرف الیکشن ہے جو کچھ اس طرح کام کر رہے ہیں ہمارے ہاں سنہ صاحب ہمارے کہامت ہے کسیانی بلی کھمگا نوچے جی ٹوئنٹی میں پاکستان بانگلہ دیش تھا پاکستان نہیں تھا تو وہ تھوڑا سا میں سمجھ سکتا ہوں تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی ہم کھمبانی نوچیں گے ہم انشاءاللہ آزاد کروائیں گے ہمارے ہاں آپ آزاد کشمیر کا تو سوچیں مت لیکن آپ کے خواب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ خواب دیکھنا ہر انسان خواب دیکھتا ہے اچھا ایک انٹریسٹنگ سی خبر بتاتا ہوں سنہ صاحب آپ کو میں آتا ہوں عرشاہ جی آپ کے پاس آتا ہوں سنہ صاحب ایک انٹریسٹنگ خبر یہ ہے کہ لشکر کا ایک آتنکی عبدالقاسیم کو کشمیر کے راول کوٹ میں کسی نے گولی مار دی اب مجھے لگتا ہے کہ کل تاجب نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو ایسی کوئی خبر آئے کی آٹے کی لائن میں کھڑے حافظ سعید اور مسعود عجر کو کسی نے گولی مار دی پہلی بات یہ ہے قانونی دشتکون مہاراجہ حریسنگ نے انسٹرومنٹ اف ایک شیسن کے تاعت پورا کا پورا جمعون کشمیر بھارتورس کو دیا یہ تو ہمارا پروپٹی ہے ہماری سرکار بھوت کال میں کمجور تھی وہ کچھ نہیں کی بی جے پی سرکار مضبوط ہے سرجیکل سٹائک کر دیتی ہے بالا کٹ میں جا کے ان کو ٹھوک دیتی ہے ان کی نیند اڑا دیتی ہے تو یہ بولتے ہیں کھالی کا ہوا اڑا تھا دو سو سے ڈھائی سو سے جا رہے یہ پھر ہاں سا ہے آپ قدم تو بڑھائیں میرے کشمیر کی طرف جب آپ ہستے ہونا تو مجھے اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ آپ اپنے درد کا اظہار کرتے ہو اپنے درد کا اظہار کرتے ہو ارشاد جی ارشاد جی یہ آپ کے لیے ہے ارشاد جی آپ کے لیے آپ اتنا جو مسکرہ رہے ہو جی آگم ہے جیسے چھپا رہے ہو ارچ میں نہیں چھپا رہا ہو میں جو ہے کہ رہا ہوں آپ کے خواب کو آپ کے خواب دیکھنے کو میرے بات سن لو میرے بات سن لو آپ گریبی کی جی کس لو اس طر پر پہ پہنچ چکے ہو آپ جانتے ہو خدا کی قسم اتنے امیر لوگ ہیں آپ کی سکوش ہوگی اچھا مزاک کرتے ہو مسٹر ساڑ بہت اچھا مزاک کرتے ہو سیاستدان ہے پاکستان کے پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ابھی تک مزاک ہی مزاک ہو رہا ہے اور اس لیے وہ کہہ رہے کہ بھئیہ ہمیں تو ہندوستان میں جڑتا ہے اور صرف پیوں کے نہیں آپ نے اپنے آگ کی ریپورٹ دیکھوں کیونکہ وہاں پر کہہ رہے کہ بھئیہ درباتیں کھول دو ہم تو یہاں آنا چاہتے ہیں حمارت میں ایک ایک سب کی بات سنتے ہیں پھر میں آپ کے پاس آنگا اب جوکس کو سائیڈ لائٹ میں رکھتے ہیں اب سیریس میٹر بات کرتے ہیں جیسا میں نے کہا مہاراضی ہر سنگ مہاراضی ہر سنگ انسٹرومیٹر ایک سیشن یہ پروپٹی ہمارا ہے دوسرا میس منجمنٹ جس طرح سے پاکستان میں اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ریورٹ کر رہے ہیں میس منجمنٹ کا تو میں بولنا چاہوں تو پچیس تیس پوائنٹ میرے ڈیاری میں لکھا ہوا ہے ان کے خلاف یہ کیسے کیسے ان کا آرکھک میں وستہ ہوا ہے ڈیفرٹ آپچن میں گئے ہیں آٹا عدال کے لیے بڑھتے ہیں ایک بوری چاول کے لیے لڑتے ہیں ملائیں تو یہ سب چھوڑ دو سوال یہ پیدا میس گورننس لوگ فرسٹریٹڈ ہیں لوگ کو سمان نہیں مل رہا ہے راشن نہیں مل رہا ہے تو لوگ ارے بھائی آپ کس ٹیم کے ممبر بڑھنا پات چاہو گے جو مضبوط ہو اکنومکلی سٹرونگ ہو اسی لئے تو وہ اپنا ہند دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو ہم مر جائیں گے ہندوستان کے ساتھ رہیں گے تو یہاں تو گریبوں کو کوویڈ میں پھری راشن دیا جاتا ہے وہاں تو کھالی آرمی جو ہے لوٹتی ہے جو ایڈ اڈ اڈاتا ہے نا یہ مانچوں میں بتاتا ہوں جو ایڈ اڈ اڈاتا ہے سب پاکستان کے آرمی اپنے اپنے سپلائی ڈیوپو میں ڈال دیتے ہیں ان کو مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے اچھا یہ آپ نے یہ بولا تو اب ان کا جواب لے لیتے ہیں ورنہ کہیں گے آدھیا دوری بات ہو گئی ہے نا کیونکہ دیکھئے کچھ تو وجہ ہے جو وہاں پر گو بیک کنارے وہاں پر لگا دیے جاتی ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پر جو پاکستانی جو سینہ ہیں ان کو واپس بھگانے کی کوشش وہاں پر کی جاتی ہے بھارت میں جڑنے کی اگر وہ مانگ کر رہے ہیں تو کچھ تو وجہ ہوگی تو اس لئے ارشاد جی اب آپ اپنی بات رکھئے میں نہیں رکھوں گا دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ باڑر کھولی ہے ہم ہندوستان آتے ہیں غلطی سے کھولی ہے گا مت وہاں سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے میرے پاکستانی میرے مجاہدین میرے مجاہدین یہ غلطی نہ کیجئے گا ہمارے آپ سنیے 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 میری بات سنیے اچھے انسان آتے ہیں اچھے انسان آتے ہیں ہم اپنے سمیدان کے حساب سے ان کا سواکت کریں گے ان سے بات چیت کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو آپ بولے مجاہدین کی بات آپ سے مجاہدین کی بات کرتے ہیں انیس سو ستالیس میں ٹھوکاتا تھے دو کت زمین کے نیچے گاڑ دیتے ہیں دو کت زمین کے نیچے انیس سو ستالیس میں ٹھوکا تھا کارگل میں ٹھوکا تھا مجاہد کہتے ہیں کونسی لڑائی جیتے ہو اچھا ایک دیکھ کونسی لڑائی جیتے ہو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کیا مجاہدین ہیں آپ یہ مانتے ہیں محبت کرتا ہے وہ مجاہد ہے میں سردوں کا محافظ ہوں میں سردوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں مجاہد بنوں گا میں اپنی جان دوں گا میں سر کلم کراؤں گا لیکن خدا نہ خاصتہ کبھی آپ نے سرد کھولی اپنی کیا ہو شامل ہو جاؤ تو اندرستان کا قبضہ کر لیں گے ہم لوگ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ طاقتور کیا بات کر رہا ہے ہم پاکستان کے مجاہد ہیں کرگل پر حرکت کر چکے کیا کیا ان کا اندرستان میں کیا 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 بھول گئے ساری طاقت نکل گئی دیکھو اکشان صاحب یہ سب جو آج کی تاریخ میں آپ کا کوئی بھی اگر آتا ہے تو اس کو لائن اپ کٹرول پر مارا جاتا ہے اور یہ سچا ہی ہے یہ آواز جو ہے آپ پیو جے کے اور کل کے پاکستان چاہرہی ہیں آپ اپنے لوگوں کو مت امائیں وہ چاہتے نہیں آپ کے ساتھ رہنا وہ بھارت کے ساتھ بننا چاہتے ہیں ایسی طاقت نکل گئے